یہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں سیدھی تصویریں روس سے اس وقت پردھان منتری وہاں پہ لینڈ کر چکے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی کا سواگت ہوا ہے ائرپورٹ پر اور سواگت کی وہاں پہ پوری تیاری تھی ان کے بھوے سواگت کی پردھان منتری اور راشپتی پوتن کی ملاقات ہونی ہے تو بھی پکشے باتچیت ہوگی اس دورے سے امید لگائی جارہی ہے کہ بھارت اور روس جس کے اعتحاسک پارم پر ایک سمبند رہے ہیں بہت اچھے اب اس سمبند میں اور زیادہ ایک نیابن بھی آیا ہے اور ایک مچورٹی ایک پریپکوتہ بھی آئی ہے اور بہتر ہوگے سمبند چاہے وہ دیفنس سیکٹر ہو یا دوسرے شیطر جہاں پر سیوگ بڑھ سکتا ہے پردھان منتری موڈی کے سواگت کے لیے وہاں پر تیاریاں کی گئی ہیں اور یہ آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں ناچتے گاتے ائرپورٹ پر ان کے سواگت کی تیاری تھی اور اس وقت پردھان منتری کا ائرپورٹ پر سواگت ہو رہا ہے یہ سیدھی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں موسکو سے پردھان منتری کا یہاں پر کئی جو کارکرم ہے اس میں ایک کارکرم یہ بھی ہے کہ وہاں پر جو بھارتی سمودائے ہیں ان سے بھی یہ پردھان منتری ملاقات کریں گے ان کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوگا روسی راجپتی بلادمیر پورٹن کے ساتھ ڈینر کا کارکرم ہے ہمارے ساتھ ہمارے سائیوگی اومی شنکر فون لائن پر جڑ رہے ہیں امہ پردھان منتری نریند موڈی کا اس وقت کا روس دورہ اس کا مقصد اور بیپکشے باتچیت بھی ہونی ہے آپ یہ پتائیں کہ اجینڈے پر کیا کیا ہے اور کیا امیدیں ہیں اس دورے سے آج کا کارکرم کیا ہے ان کا وہاں موسکو میں لینڈ کیا ہے ان سے سواغت کے بعد جو ہے آج سائیویر دینر ہے جو کی راستپسی پٹین جو ہے وہ ان کو دینر دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو دلپک کے باتچیت ہے اور تمام ملاقاتوں کا جو سلسلہ ہے وہ کل ہوگا لیکن جہاں تک اجینڈے کی بات ہے تو سب سے بڑا ایجنڈا جو ہے جو ہمیں سوٹروں کے ذریعے بتایا گیا وہ یہ ہے کہ انڈیا فرس اور انرجی جو ہے وہ سب سے بڑا ایجنڈا ہے کیونکہ جس طریقے سے روس سے تیل خریدنا بھارت میں شروع کیا اور پشمی دیشوں کے پردیبندوں کے باوجود روس پر جو بھارت جو ہے وہ تیل کا ایک بڑا آیا تک ہے تیسرہ سب سے بڑا آیا تک روس کے تیل کا ہے اور اس کے ذریعے بھارت میں اس بات کے لیے مدد ملی ہے جس طرح سے اوائل پرائیسز جو ہے وہ اکرین یوز کی ویسے ہو یا ہماس ازرائیل یوز کی ویسے ہو وہ بڑے ہیں ایسے میں بھارت میں تیل کے ڈام کو اس کے ذکنے میں مدد ملی ہے دوسری جو اہم بات ہے وہ روس کے ساتھ جو ریلیشنسٹ ہے وہ بہت ہی پرانا ہے پرمپراغر طریقے سے دوست رہے ہیں بھارت کو ہتھیاروں کی سپلائی جو ہے وہ 73% سے ہوتی رہی ہے حالانکہ ابھی اس میں کمی آئی ہے 30% کے آس پاس رہ گئی ہے بھارت نے دوسرے اور دیشوں سے بھی ہتھیار اور اکرین جو ہے ہوں لینے شروع کی ہیں لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے ایک سیل میں تو ایک سمبند رہا ہے روس سے اکرنوں جو بھارت کو ملنے والی اکرین جو ہے ان کے اس کا کافی زیادہ value ہے چاہے ایس سیریز کے جو مسائل ہوں ان سب باتوں کے علاوہ اور global south کا جو ایک مطعہ ہے وہ کافی concern کا مطعہ ہے بھارت ہر منچوں کے اسپورٹ ہاتا رہا ہے تو جو پکشے بات چک ہوگی اس میں بھی global south کے concern کو لے کر پدار منسی موڑی پوٹین سے بات کریں گے اور ایک neighborhood factor جو ہے وہ بھی ایک بڑا ایجنڈا ہے اور خاص طور پر اس مطلق کی طریقے سے جو چین ہے وہ LAC پر اس نے ایک طرفہ طریقے سے یا تھائشتیتی کو بدلنے کی کوشش کی ہے اور حال کے ورشوں میں دیکھنے کو ملا ہے کہ کس طریقے سے روس جو ہے وہ چین پر آرسک طور پر آشک ہویا ہے حال ہی میں راشمتی پتین جو ہیں وہ چین کے دورے پر بھی گئے تھے اس بات پر بھی بھارت کی جو نگاہ ہے وہ بنی رہی ہے تو ایک ایک علاقائی ایک شہطی ہے شانسی کے لیے ضروری ہے کہ روس جو ہے وہ چین پر اس پرکار کا دواب ڈالے کی وہ جو ایک یا تھائشتیتی میں بدلاؤ کرنے کی کوشش کی ہے اس سے اپنے قدم پیچھے پیچھے تو اس طرح کے جو مجھے ہیں وہ بھی ہے لیکن ایک اور اہموچہ بیاپار کا ہے چین سٹھ ملین بلین ڈالر کا جو بیاپار ہے اس میں سے چار جو ملین ڈالر ہے وہی بھارت صرف آیات کر پاتا ہے روس کو بلکہ ایک سٹھ بلین جو بیاپار ہے وہ روس سے بھارت میں ہوتا ہے تو یہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اور سنتولن ہے اس کو کس طریقے سے دور کیا جائے روپی روبل کی میکنیزم کس طرح سے نگالا جائے تاکہ بھوکتان کا جو سنکٹ ہے وہ ختم ہو تو ان سب مجھوں پر لے کر تمام طرح کی چلچائیں جو ہے ہونگی دورہ جی ہماری سعیوگی واسودھا وہاں پہ موجود ہیں موسکو میں اور واسودھا وہاں سے جانکاری دے رہی ہیں پردان منتری مودی اس دفعہ روس کے نیوتے پر یعنی بلادمیر پوتن کے نیوتے پہ گئے ہیں روس اور کافی امیدیں ہیں اس دورے سے جہاں تک ٹریڈ کومرس آئل دیفنس کی بات ہے تو دیکھتے ہیں یہ رپورٹ موسکو سے واسودھا وینو گوپال کی یہ جو میٹنگ ہوگی ان کی ولادمیر پیوٹن رشن پریسیڈن کے ساتھ وہ خاص کر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ان کی پہلی میٹنگ ہے رشیا یوکرین وار شروع ہونے کے بعد یہ رشیا یوکرین وار جو ہے کافی مہینوں سے چل رہا ہے لگ وقت دو سال ہو گئے ہیں اور اس کے بارے میں وشو میں کافی چھنتا ہے کہ اس وار کو کس طرح روکا جا سکتا ہے تو ایک طریقے سے جب ملٹی لیٹریلزم کی بات ہو رہی ہے اسی ٹائم پہ یہ بائی لیٹریل میٹنگ ہوگی ولادمیر پیوٹن اور نریندر موڈی کے بیچ میں رشیا جو ہے وہ کچھ مہینوں سے چائنا کی اور بھی بہت زیادہ جو ہے فرینشپ کے قدم بڑھائے جا رہا ہے ولادمیر پیوٹن نے پریسیڈنٹ بننے کے بعد اگر تین کنٹریز کا وزٹ کیا ہے اس میں ایک چائنا ہے اس کے علاوہ ویتنام اور نورت کوریا بھی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ پچھلے کچھ سالوں میں بھارت نے بھی جو ہے اپنے ٹائز یو ایس فرانس جو دیفنس ڈیپینڈنس تھا رشیا میں وہ کافی ابھی کم ہوا ہے اور ہم نے وہ ڈائیورس فائی کر کے ہم زیادہ جو ویپنز ہیں وہ یو ایس اور فرانس سے بھی مغوا رہے ہیں تو یہ جو میٹنگ ہے وہ اس میٹنگ کا مین اجنڈا ڈیفنس ٹائز کے علاوہ ٹریڈ بھی رہے گا بھارت کے ایمپورٹس رشیا کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں سبسٹینٹیو لی انفاکٹ ہم لوگوں نے بہت زیادہ آئل ڈسکاونٹڈ ٹائز میں خریدا ہے جس کی جس کا کرٹیسزم بھی ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ آپ کو جانکاری ہوگی کہ رشیا جو ہے وہ کافی ویسٹ کی طرف سے سانکشنز فیس کر رہا ہے تو ایک رشیا کے لیے تو رشیا کے لیے پردان منتری نریندر موڈی کا اس ٹائم پہ موسکو آنا بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ان کی اون کریڈی بلیٹی کے لیے لیکن انڈیا کے لیے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ یہ جو ٹریڈ میں دیفیسٹ ہے بیلنس ہے ایمپورٹس کے بیچ میں اس کو تھوڑا جو ہے ری سٹور کیا جائے انڈیا کے ایکسپورٹس بھی ایمپورٹس ہونے چاہیے انڈیا کے ایمپورٹس کے ساتھ وہ ایک چلتہ ہے بھارتی ایمپورٹس میں دوسری جو بات ہے کچھ ایسے انڈیا اورجن لوگ ہیں جن کو رشین فرنٹ لائنز میں فائٹ کرنے کے لیے سپورٹ رولز دیا گیا تھا اس میں چار لوگوں کی مرتیوں ہو گئی تھی یہ جو ہے اس میٹر کو بہت گمبیرتا سے انڈیا نے اٹھایا ہے رشیا کے سامنے اور رشیا جو ہے اس میٹر کو دیکھ رہا ہے ہم نے کچھ سوطروں سے بات کی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو میٹر ہے اس کو یہ جو وشہ ہے اس کو بہت ہی زیادہ سیریسنس کے ساتھ انڈیا اٹھانا چاہتا ہے ان فاکٹ پردان منٹری بھی شاید اس کے بار میں بات کریں گے اس کے علاوہ دو ایمپورٹنٹ کوریڈورز ہیں ایک مومبائی موسکو کے بیچ اور ایک پلاری وارسٹوک جو ایسٹن رشا کا ایک شہر ہے وہ اور چینہی کے بیچ یہ دو انفرسٹرکچر کی بھی بات ہوگی آج اس کے علاوہ پیپل ٹو پیپل ٹائز اور کلچرل ٹائز اور ٹیک ٹرانسفر سپیس ایکسپلوریشن یہ ساری باتیں بھی ہوگی کھان منٹری آج ایک ٹوم آنون سولڈر کے پاس وہاں بھی جائیں گے اور وہاں بھی ٹریبیوٹس سے لے کریں گے یہ جو ہے یہ سوویٹ یونین کے جتنے بھی سولڈرز رشن سولڈرز مر گئے تھے ان کے لیے ایک سیمبل آف میمری ہے آج منڈے کا دن ہے لیکن پھر بھی یہاں پہ کافی بھیڑ ہے ریڈ سکوئر کو بہت ہی امپورٹنٹ ٹوریس ڈیسنیشن مانا جاتا ہے یہاں پہ کافی کورونیشنز ہوئے ہیں پرنسز کے اس کے ساتھ ساتھ ایکزیکیوشنز بھی ہوا ہے ایک طریقے سے ڈیموکرسی اور ٹوکرسی ساتھ ساتھ جس طرح ایکزسٹ کرتے ہیں اس کا پرتیق ہے یہ پورا جو کریملین سکوئر ایک طریقے سے پاور سینٹر بھی ہے پر سب سے امپورٹنٹ یہ رہے گا کہ انڈیا جو ہے اپنا بیلنسنگ ایکٹ کیسے پلے کرتا ہے رشا کے ساتھ اپنے ٹائز کو سنبھالنا اس کے ساتھ ساتھ اس کی نئی دوستی جو ہوئی ہے کچھ سالوں کی یو ایس فرانس اور ادر ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ وہ بیلنسنگ ایکٹ کیسے پلے کرتا ہے اس پہ پوری دنیا کی نظر رہے گی تو بسودہ وینو گوپال موجود ہے موسکو میں وہاں سے بسودہ ایرپورٹ دے رہی تھی آپ دے سکتے ہیں پردھانمتری نریدر مودی کا سواگت کیا گیا ہے ایرپورٹ پہ موسکو میں وہ پہنچے ہیں وہاں پر کافی ان کا بھاوی سواگت ہوا اور کچھ عام لوگ جو موجود تھے ناچ گانا بھی ہمیں نظر آیا پردھانمتری مودی کا ایرپورٹ پہ جو سواگت ہوا ہے یہ بائیسویں روس بھارت وارشک شکر سمیلن کے لیے پردھانمتری وہاں پر گئے ہیں روس کے نواتے پر دو دیوسی جاترہ پر پہنچے ہیں وہاں پہ پردھانمتری اور مہتفکورن ہے کہ یوکرین روس جو ید شروع ہوا ہے اس کے بعد یہ ان کا پہلا دورہ ہے اس علاقے میں حالانکہ کاشترپتی پوتن سے ان کے ملاقات اور دوسرے موقعوں پہ ہوتی رہی ہے جیسے ایس ایو سمیٹ کے بہانے وہ پہلے بھی ان سے مل چکے ہیں بھارت اور روس کے بیچ میں مضبوط رشتے رہے ہیں لیکن بیچ میں بھارت اپنی تیل کیا پورتی کے لیے دوسرے دیشوں کے ساتھ بھی سمبند بھارت نے بنائے ہیں جیسے یورپ کے دیشوں جیسے فرانس ہو یا پھر امریکہ ہو اس پار ڈیفینس ٹائز اور اس کے ساتھ ساتھ کومرس اور ٹریڈ جو ہے اس کے اوپر کافی نگاہیں ٹکی ہیں کہ بھارت کس طرح سے اپنے رشتوں کو بیلنس کرتا ہے روس کے ساتھ